ہم کرتے ہیں ناز اپنے پاکستان کے ہیروز پر جو بھی ہو پاکستان کا فخر کرتے ہیں ہم اسے اپنے شو میں نشر آپ ہوں کسی بھی شعبہ سے وابستہ اور کرتے ہیں پاکستان کی خدمت ہم دکھائیں گے آپ کے کارنامے اپنے پروگرام فخر پاکستان ویڈ سلمان لکمان میں آن لی آن پرائیم کینیڈا ٹی وی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فخر پاکستان پروگرام میں میں ہوں سلمان لکمان آج ہم بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال پہ جس طریقے سے جو ہے عدم اعتماد اپوزیشن کی جانب سے جمع کروایا گیا اور خان صاحب کو عدد سے ہٹا دیا گیا تو اپوزیشن نے جو ہے مل جل کر جو ہے اپنی حکومت بنا لی ہے تو میڈم سبین گل ہمارے ساتھ مجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے ان کا تعلق ہے ایم پی اے بھی ہیں میڈم بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا حکیمتی وقت دیا ہے میڈم سب سے پہلے بتائیے گا یہ کیوں خان صاحب کے پیچھے اپوزیشن ایک دام اس طرح پڑھ کے جو ہے ان کو حکومت سے نکال کر خود وزیراعظم بنا لیا گیا ہے کیا کہیں گے سوالے سے آپ لیکن پہلے دن سے چیز آیا ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو کس طرح سے لائے گیا پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا اور وہ کلامی کسی سے نہیں چاہتے تو وہ چیز بقائدہ سازش کی گئی مداخلت کی گئی اور جو ہے اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو ہم پہ نازل کیا گیا اور جس طرح سے غیر قانونی طور پر ایک اکثریت میں جو پارٹی تھی اس کو گورنمنٹ سے ہٹایا گیا اور امپورٹڈ وزیراعظم لائے گیا تو پوری قوم کے سامنے پوری پاکستان جو ہے اس بات سے واقف ہو چکی ہے کہ اس کے پیچھے بیرونی ہاتھ تھا اور کس طرح سے جو ہے وہ ایک سازش کے تحر ہمارے وزیراعظم تو ابھی بھی ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب ہی ہیں ان کو گورنمنٹ سے لعدہ کیا گیا اچھا ہم یہ بھی بتائیے گا کہا جا رہا ہے جس طرح سے اپوزیشن میں بھی درادے پڑتی نظر آ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمن سمیت دیگر جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے ہمیں منسٹری سے نوازہ جائے تو کیا سمجھتے ہیں اور آگے انتخابات نظر آ رہے ہوتے ہوئے آپ کو دیکھیں ایک تو یہ جو اتحاد ہے پہلے دن سے میں نے کہا تھا یہ غیر فطری اتحاد ہے جو کہ سارے کے سارے پی ڈی ایم کی صورت میں کٹھے ہوئے اور درادیں تو پڑھنی تھی تو ابھی دیکھیں کہ آگے آگے ہوتا کیا ان کا آپس میں یہ جو مکس اچار جو تھا جو بنا غیر فطری طور پر اور الیکشن دیکھیں جو ابھی ہماری صورتحال ہے جو عوام باہر ہے اور عوام اس طرح کے کوئی تخریب کاری پاکستان میں نہ ہوئے تو الیکشن کے طرف فوری طور پر جانا ہوگا لوگوں میں جائیں لوگ جس کو الیکٹ کریں وہ اگلا وزیراعظم تو کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کے جلسوں سے کتنا فرق پڑتا ہے اپوزیشن پر کیونکہ جب پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نہیں تھی تب خان صاحب نے ازادی مارچ شروع کیا اب دوبارہ سے مارچ شروع ہو رہا ہے اور جلسے بھی کیا جا رہے شیڈول بھی جا رہی ہے کتنا فرق پڑ رہا ہے وہ تو میرا خیال اگر آپ دیکھتے ہی ہوں گے کہ کس کتنی تعداد میں لوگ آئے اب لوگ پی ٹی آئی کے لیے نہیں آ رہے ہیں لوگ پاکستان کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں حقیقی ازادی کے لیے آ رہے ہیں اور عوام نے تو پہلی اپنا فیصہ سنا دیا ہے اور اسی وجہ سے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے فوری الیکشن کے طرف نہیں جاری کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا ہشر کیا ہونا ہے اچھا ابھی آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں پنجاب اسمبلی کا انتخاب تھا وزیراعلا کے لیے حمزہ شہباز ادھر سے جو ہسپیکر پنجاب اسمبلی پرویج لاہی صاحب تھے تو یہ جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا پولس پنجاب اسمبلی میں آئی ہو تو کیا دیکھ رہی ہیں اور جس طرح حمزہ شہباز وزیراعلا نومینٹ ہوئے ہیں اور آپ کی جانب سے آپ کی پارٹی کی جانب سے بقاعدہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو وزیراعلا کا سٹیفہ ہے وہ وزیراعظم نہیں گورنر ایکسپٹ کرتا ہے تو اس کے بعد حمزہ شہباز جو ہے وزیراعلا بن چکے ہیں اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کیا جاتا ہے لیکن وہ معاملات دیکھنے میں نظر نہیں آتی یہ تو چیز بالکل آیا ہے کہ جو وزیراعلا کا انتخاب ہوا وہ غیر قانونی اور غین آئی نہیں تھا ہسٹری میں پاکستان کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ پولیس الاؤ ہی نہیں ہے کہ وہ پجاب حسن ملی کے اندر انٹر ہو وہ ہمارا گھر ہے میں خود وٹنس ہوں جس طرح سے پولیس غردی ہوئی وہاں پہ جس طرح سے خواتین کو مارا گیا ٹورچر کیا گیا گھر کے اندر گھوس کر وہ اس سے میں کہتی ہوں کہ بدترین مثال پورے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے ہماری ڈیوائنٹی الیکشن صاف اور شفاف ہوں اور جو کہ نہیں ہوئے ہمارے لوگوں کو باہر ہی روک دیا گیا اور دروازے بند کر دیا گیا اور کوئی آٹھ سو نو سو پولیس کو اندر داخل کر دیا گیا اور اس طرح سے دھاندلی سے الیکشن ہوا جو کہ الیکشن ہم تسلیم ہی نہیں کرتے ہوں ہم اس وزیرعالہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے دوبارہ الیکشن کرائیں اور آئیں واپس دوسری بات ہی کہ اب ہم آتے ہیں اسطیفے کے اوپر جو وزیرعالہ پنجاب اسمان وزار کا اسطیفہ آئینی نہیں تھا ہوتا یہ ہے کہ جب بھی اسطیفہ جاتا ہے ایک تو وہ گورنر کو اڈریس ہوتا ہے دوسرا یہ کہ وہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہوتا ہے یہ دونوں چیزوں پر جو ہے وہ نہیں تھا تو غیر آئینی ہو اور وہ بہال ہوگے گورنر صاحب ان کو بہال کر دیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ متواتر طور پر ادارے ہمارے ساتھ ایک تو ہے نہیں وہ ایک بائیسٹ بن چکے دوسرا ابھی تک آپ دیکھیں آئین شکنی اور قانون کی درجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور وہ صاف نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے وہ ایک ہٹ دھرمی کے ساتھ اور ایک بدماشی کے ساتھ یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے پنجاب میں بھی امپورٹڈ گورنمنٹ لانا چاہ رہی ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ قانون اور آئین کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں پوری عوام پوری پاکستانی لوگوں کے سامنے ہے وہی فیصلہ جب پاکستان طریقے انصاف اداروں میں لے کے جاتا ہے دالتوں میں لے کے جاتا ہے تو آپ اس کو مسترد کرتے ہیں اور وہی چیز اگر نون لے کے جاتی ہے جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی بھی ہوتی ہے آپ اس کو راتوں کو فیصلہ دے دیتے ہیں تو دارے جو ہیں جتنے بھی دارے میں بڑے ذمہ درانہ اس پر اپنا سٹیٹمنٹ دوں گی کہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم جن اداروں کو کہتے تھے کہ ان کو بالکل فری ہینڈ ہونا چاہیے ان کو ازاد ہوں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہم ان کو ازاد ہم نے تو کوشش کی لیکن وہ ازاد نہیں ہونا چاہتے اور انہوں نے جتنے بھی اگر پورت دو اور تی مینے میں ان کی کارکردگی دیکھیں اداروں کی وہ کوئی بھی اداروں میں نام نہیں لیتی سب کے سامنے آیاں ہیں اور ایک اور چیز کہ جاتے جاتے خان صاحب جس طرح سے تمام لوگوں تمام اداروں کو ننگا کر گئے عوام کے سامنے میرا خیال ہے کہ وہ اسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہینڈلرز اسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس طریقے سے ہم اس طرح سے آیاں ہو جائیں گے عوام کے سامنے اور میری ایک تمام ہینڈلرز ہو گیا آپ کے توسط سے اور یہ میرا بڑا کہنے کے مودوانہ مشورہ بھی ہوگا کہ برائے میربانی پاکستان کو آگ میں مردھکیلیں فوری الیکشن کروائیں عوام کے سامنے لے آئیں عوام جس کو چنے گی وہ وزیراعظم ہوگا اس کی حکومت ہوگی لیکن اگر آپ نے الیکشن نہیں کروائے اور دیر پہ ہوئے تو نہ صرف ہمارے ایک دشمن اس کا فائدہ اٹھائیں گے بلکہ پاکستان کو جو اے نا وہ بہت زیادہ نقصاد ہے اچھا میڈم یہ بھی بتائے گا آج عمر سرف راج سیما جو کہ گورنر پنجاب تھے ان کو عہدے سے اٹھا دیا گیا وزیراعظم نے لیٹر بھی نکال دی ہے اور بلکہ یہ کہا جا رہا ہے عمر سرف راج سیما کے گورنر ہاؤس جانے پر بھی پبندی ہے پولس کی باری نفری وہاں پر تائنات کر دی گئی ہے تو کیا سمجھتے ہیں وزیراعظم کے پاس اختیارات ہوتے ہیں گورنر کو اٹھانے کے ایک چیزے میں ہر ٹاک شو پہ یہ کلیر کرتی ہوں کہ جب گورنر تائنات ہوتا ہے تو وہ وزیراعظم ایک سمبلی بھیجتا ہے صدر کو اس گورنر کو نومینیٹ کیا جائے تو صدر اس سمبلی کے اوپر اس کو نومینیٹ کرتا ہے لیکن جب گورنر کو ہٹانا ہوتا ہے وہ خالصتاً آئین کے مطابق صرف صدر پاکستان کا خطیار ہے اس میں لاک سمبلی بھیجے وزیراعظم اس کی اس سمبلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ آل ان آل صرف اور صرف صدر کا خطیار ہے کہ وہ گورنر کو ہٹائے جو انہوں نے رات کو کیا ایک وجہ نوٹیفکیشن نکالتے ہیں بیک ڈیٹ کے اندر یہ اس سے بڑی مطلب اس سے پہلے بھی بہت ساری ابھی ہمارے دو تین مہینوں میں آپ کو آئین شکنی اور غیر قانونی اقدامات کی ہے اس ایمپورٹن گورنمنٹ نے یہ ایک اور غیر آئینی اور غیر قانونی جو ہے وہ اقدام ہے ہم اس کو چیلنج کریں گے لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے بدماشی کے ساتھ دھونس کے ساتھ اداروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پاکستان میں اتنا گھنونہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ آداریں آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دے رہے تھے آپ کے سامنے آپ کے سامنے ہمارے جو منحریف اراکین ہیں ہم الیکشن کمیشن سے درخواست کرتے ہیں ہم ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں جا کے استعداد کرتے ہیں کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے جس کو پوری دنیا نے پورے پاکستان کے عوام نے آن ٹیلی ویزن آن ٹاک شو کہا دیکھا کہ ہم پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ ان کو دی سیٹ کیوں نہیں کرتے آپ ہماری استعداد کو ہماری درخواست کو مسترد کر دیتے ہیں مطلب ماشی چیک کریں کہ آپ پچھلے تین ماہ میں تمام کے تمام ادارے امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہیں وہ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں کوئی قانون نہیں ہے کوئی آئین نہیں ہے کئی ہمیں پورے پاکستان میں نظر نہیں آ رہا تو کیا سمجھتی ہیں کہ انتخابات اگر ہو جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ حکومت میں دیکھ رہے ہیں آپ عوام نے تو فیصلہ سنا دیا ہم ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن فوری طور پر کروائے جائیں اور اگر صاف اور شفاف الیکشن کروائے جاتے ہیں عوام نے اپنا فیصلہ پہلے ہی سنا دیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ ٹو تھر میجورٹی سے بھی زیادہ آئیں گے واپس اچھا عوام کہتی ہے کہ خان صاحب نے ہر چیز صحیح کی لیکن مہنگائی کی وجہ سے عوام جو ہے کافی مشکلات کا شکار رہی تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں تو اس کو آپ کیا کہیں گے میں تو سب سے بہلے میڈیا سے سوال کروں گی کیا آپ کو مہنگائی نظر نہیں آتی ہے جب خان صاحب سب سے سستا پٹرول دے رہے تھے تو یہی امپورٹیٹ گورنمنٹ یہی میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ پٹرول سستا نہیں کیوں مہگا کیا ہوا ہے اور خان صاحب اور پیاکستان تحریک انصاف یہی کہتی تھی کہ ہم پوری دنیا سے سستا پٹرول دے رہے ہیں بٹ امپورٹیٹ گورنمنٹ کے آنے کے بعد اچانک سے میڈیا اچانک سے امپورٹیٹ گورنمنٹ کو پتہ چلنا شروع ہو گیا اپنے موں سے مطلب تھوکا ہوا چاٹنا شروع کر دیا کہ جی پاکستان جو ہے وہ سب سے کم قیمت پر پیٹرول دے رہا جو کہ ہم افورڈ نہیں کرسے مہنگائی نظر ہی نہیں آ رہی مطلب ہی دو غلا میار کیوں جب خان صاحب ایک چیز آپ کو بتا رہے تھے تب آپ کو اتراز تھا اور اب جب آپ خود گورنمنٹ میں آیا ہے تو اب نہ تو میڈیا کو نظر آتا ہے نہ امپورٹیٹ گورنمنٹ کو اور ابھی دیکھیں کہ آگے آگے جتنا بھی جو امپورٹیٹ گورنمنٹ اور اپوزیشن نے جو بھی تھوکا تھا وہ خود چاٹیں گے اور چاٹ رہیں گے کیا پیغام دیں گے آخر میں ہمارے دیکھنے منا نا لگے آپ نے گھبرانا نہیں ہے سب سے پہلے تو دوسرا یہ کہ حق سچ کا ساتھ دینا اور یہی وقت ہے کہ پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کر جائیں غداروں کو ان کے گھروں تک پہنچائیں اور یہ پاکستان کے ہسٹری یاد رکھے کہ یہ پاکستانی قوم جو ہے وہ غیور قوم تھی وہ جو ہے وہ غداروں کو انہوں نے absolutely not کہا اور انہوں نے کہا جی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ جو آپ کہیں ہم کر لیں بہت شکریہ جی میڈم سبین گل ہمارے ساتھ موجود تھی پاکستان طریقہ انصاف سے ان کا تعلق ہے ایم پی اے بھی ہیں انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے اپوزیشن کے جانب سے جو ہے وزیراعظم میں جو سابق تھے عمران خان ان کو جو ہے عوضے سے ہٹایا گیا اور پنجاب اسمبلی میں جو ہوا آج تک کسی ہسٹری میں نکال کر دیکھ لیں ایسا نہیں اور اگر گورنر پنجاب کے حوالے سے بات کی جن کا کہنا تھا کہ ہم جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور کورٹ میں بھی جائیں گے اور جو بھی کورٹ کا فیصلہ ہوگا اسے ایکسپٹ کیا جائے گا امید ہے آج کا فخر پاکستان پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ دوبارہ دوسرے پروگرام میں حاضر ہوں گے تب تک دیکھتے رہے گا وائس آف کینیڈا ٹی وی فخر پاکستان مجھے اور کیمیرامین عبدالعصیف کو دیجئے کا اجازت اللہ حافظ ہم کرتے ہیں ناز اپنے پاکستان کے ہیروز پر جو بھی ہو پاکستان کا فخر کرتے ہیں ہم اسے اپنے شو میں نشر آپ ہوں کسی بھی شعبہ سے وابستہ اور کرتے ہیں پاکستان کی خدمت ہم دکھائیں گے آپ کے کارنامے اپنے پروگرام فخر پاکستان وید سلمان لکمان میں آن لی آن پرائم کینیڈا ٹی وی پر